اسلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تو جو کرنے والا ہے کر گزر تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی سے ہی ہے یہ سورہ توہا کی آیت نمبر 71 تا 72 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت سے اہام خبریں میرے سامنے شامل کرتے ہیں نوائی وقت ٹوڈے میں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا بیان سب سے پہلے میں حصہ بناوں گی آج کے پرگرام کا کوئیٹا خودکش دھوا کا ضرب ناکام بنانے کے لیے عدلیہ کو نشانہ بنایا گیا سمرات ضائع نہیں ہونے دیں گے یہ کہنا ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا جبکہ میانواز شریف کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ حالت جنگ میں ہیں دہشت گد غلط فہمی کا شکار قوم متحد ہیں کشمیر قراردادوں پر عمل کرایا جائے مین کی مون کو قط بھی لکھ دیا ہے وزیراعظم مینواز شریف نے نف کے کوئیٹا کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کوئیٹا میں مزید تین شہید متعدد سپور دخاق فضا سوگوار وکلا کے ہر تال مظاہرے قومی اسمبلی میں متفقہ مضمتی قرارداد اور اسی حوالے سے کوئیٹا کی اگر بات کی جائے تو بہت سی اور بھی خبریں ہیں بہت دل گرفتہ خبریں ہیں اور دل غم سے ابھی بھی ہمارا بھرا ہوا ہے کوئیٹا سانے پر اور شاید یہ دل غم سے یوں ہی بھرا رہے گا کیونکہ وہ لوگ جن کے اپنے جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا دل ہمیشہ کے لیے اسی غم میں مبتلا رہے گا لیکن بہرحال جیسے وزیراعظم مینواز شریف نے بھی کہا اور ہماری قوم بھی اب اس جنگ کے خلاف بلا شبہ متحد ہے اور ہماری قوم متحد ہے تو یہی وجہ ہے کہ اتنے سال سے ہم اس جنگ کے خلاف قربانیاں بھی دے رہے ہیں ہم یہ جنگ لڑ بھی رہے ہیں اور اس جنگ میں ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں آرمی چیف جنرل آہل چریف بھی اپنی قوم پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قوم جتنی بہادر ہے اور جس طرح سے یہ ان قربانیوں کا سامنا کر رہی ہے جس طرح سے یہ قربانیاں پیش کر رہی ہے ان کے اس جذبے کو شکست دینا ناممکنات میں سے ہے اور بالاخر وہ دن آ کر رہے گا جب ہم دہشتگردوں کا مکمل صفایہ کر دیں گے اسی حوالے سے ہم پروگرام میں مزید خبروں کو بھی شامل کریں گے اور دیگر خبروں کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعرف کی معطار نہیں افسار عبداللی صاحب افسار عبداللی صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے بیان کے حوالے سے آرمی چیف جنرل راہیل شریف یہ کہتے ہیں کہ ضربے عز کو ناکام بنانے کے لیے عدلیہ کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن وہ پرعظم دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم جو آپریشن شروع کر چکے ہیں اس کے سمرات ہم حاصل کر کے رہیں گے یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں ان کے سٹیٹمنٹ میں ایک بات اور بھی ہے اور اس پر ہم نے پہلے توجہ نہیں دی اور اس پر اب توجہ دینی ضروری ہے جو پروینشل ادارے ہیں صوبائی ادارے ہیں جو دہشتگردی کے معاملات سے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کی خاص ٹریننگ ہونی چاہیے اور یہ بھی آرمی کا فرض ہے کہ وہ ان کی خاص اینگل سے ٹریننگ کرے کہ ایسے حالات میں جبکہ دہشتگردی روز آنا کا معمول بن گیا ہے اس سے نمردازمہ ہونے کے لیے اسے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے لیکن بعض وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم دو فٹ آگے سے زیادہ دیکھ ہی نہیں رہے اور دہشتگرد ہم سے زیادہ اچھی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ جو گوریلا وار کر رہے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں سامنے آخر لڑو تو وہ کیوں لڑے ہم سے جبکہ گوریلا وار لڑ کے وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعہ کوئٹہ کا ہوا اس میں ہماری کتنی کم فہمی اور عدم منصوبہ بندی ہماری کوئی منصوبہ بندی تھی ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ ایک ہی باسکٹ میں رکھے وینڈے جیسے آپ کو یاد ہوگا جب دریائے نیل کے بامنے میں مصر میں جنگ ہوئی الناصر کا زمانہ تھا تو الناصر نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ ایک ہی ہوای اڈے پر اپنے تمام جہاز جمع کر لے تاکہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں گے لیکن دشمن کے لیے یہ بہترین چیز تھی اس نے اسی پر آ کر حملہ کیا اور سب ختم کر دی ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ہمارا کریم جو تھا کریم جو تھی وکلا کی اور جو برین تھے وہ سب موجود تھے اور جب کاکر صاحب پر حملہ ہوا تو جب ہاؤسپیٹل ہو گئے تو وہاں پر سب اکھڑتے ہی چلے گئے اور اس شخص نے یا اس گروہ نے جس نے پلائننگ کی ہے یہ اسے پتا تھا بلکل اور میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ بہت منظم کاراوائی ہے بڑے طریقے سے پلان کر کے کہ پہلے ایک بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جائے اور جب اس بڑی شخصیت سے ریلیونٹ بہت سے لوگ سامنے آئیں گے اور وہی بات جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے لوگ نہیں مارے ہیں انہوں نے وکیل نہیں مارے ہیں انہوں نے دماغ مارے ہیں انہوں نے کریم ماری ہیں وہ نیشنلسٹ مارے ہیں جو ایک عام آدمی تک شعور اجاگر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں دیکھئے کراچی میں بھی ایک پچھلے دنوں ایک پچھلے ایک ڈیر سال پہلے یہی مہم چلی تھی کہ جو برینز ہیں انہیں کل کرو جو تمہاری دانش ہے اسے مارو ان لوگوں کو مارو جو عام لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں سچ کی طرف اچھائی کی طرف اور ملک سے محبت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں اب دو موازنہ کریں آپ ایک اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پشابر کی کلن اور یہاں کی کلن دو متضاد ہیں اور انہوں نے پورا گھیرہ کر لیا وہاں انہوں نے ان بچوں کو مارا جو مستقبل میں آگے چل کر اتنے ہی بڑے وکیل یا اتنے بڑے سائنس دا یا اتنے بڑا ساندکار ہوتے تھے وہ انہوں نے سپلائی لائن روکی اور یہاں انہوں نے کمپلیٹ پروڈکٹ کو تباہ کیا اب دونوں زاویوں سے وہ ہم پر حملہ آور ہیں تو کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے بلکل ٹھیک اور وکلہ بنادری تو بڑی یعنی بیدار مخص اور حالات حاضرہ سے بہت ہی قریب رہتے ہیں بلکل ٹھیک چونکہ جتنے سیاست دا وکلہ کے پیشے سے آتے ہیں اور کسی پیشے سے نہیں آتے ہیں خود بانی ہے پاکستان وکیل تھے بلکل ٹھیک اور انہوں نے وکالت بھی کی پاکستان کی اور دلیل بھی دی اور پاکستان کے لیے کیس بھی لڑا تو بے سمجھتا ہوں کہ ہر بار ہم کہتے ہیں کہ ہم دہشتگردوں کو اجازت نہیں دیں گے تو ہماری اجازت سے آتے ہیں اور مارتے ہیں ہمیں دلکل ٹھیک ایسے سٹیٹمنٹ جو ہوتے ہیں اب سننے والے اور پڑھنے والے ہستے ہیں ان پر صحیح اب یہ جو آج تھا کہ جو صوبائی ادارے ہیں ان کی خاص ٹریننگ ہو دہشتگردی کے خلاف کہ وہ کیسے بروقت ہوش میں آئے اور اس کا مقابلہ کریں برکل ٹھیک تو یہ جو واقعہ ہوا ہے کوئٹا کا یہ اس لیے افسوسناک ہے کہ ہماری ایک پروڈکٹ جو تیار تھی اور جو بہت ہی کام کی پروڈکٹ تھی برکل تھا ہمارے برین تھے ہماری دانش تھی ہماری عدلیہ کا وقار تھا اس میں اب دیکھئے کہ وہاں انصاف کیسے ملے گا اتنی بڑی سطح کے اتنے بڑے لوگ مارے گئے تو ان کی طرف سے یہ پلاننگ ہے ہمیں بھی اپنی پلاننگ میں یہ سوچنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا پلاننگ میں یہ سوچنا چاہیے جیسے آپ نے کہا اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر تو دہشتگردی کی اس جنگ میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قوم متحد ہے بلا شبہ ہے بھی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قوم سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے ہر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے ہر شخص یہاں پر دل گرفتہ دکھائی دیتا ہے لیکن اگر اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں تو فوج کا کام ایک محاصفہ لڑنا ہے وہ لڑ رہی ہے بلا شبہ قوم کو کس طرح سے ساتھ دینا ہوگا قوم کو اپنا کردار کیسے انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی ادا کرنا ہوگا لیکن یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں میں اپنے ہر پروگرام میں کی طرف ہر بات کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے حکومت میں تو چند لاکھ لوگ ہیں جو حکومت کرتے ہیں سارے آپ ادارے بھی شامل کر لیں اور لیڈر بھی شامل کر لیں ہمیں بیس کروڑ تو عوام کو اپنا رول اگر ادا کرنا چاہیے تو حکومتیں جو فیرونیت نہیں کر سکتی ہیں اگر ان کو پوچھنے والے بیس کروڑ عوام ہوں گے تو وہ کیسے راستہ اختیار کریں گی تو ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اگر ہم حکومت کے اداروں سے کہتے ہیں کہ وہ قانون کی بابندی نہیں کر رہے تو ہم فرد کی سطح پر کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں معمولی سی بات ہے لیکن غیر معمولی اس کے نتائج ہیں کہ سوڑکوں پر آپ دیکھیں ٹریفک کی خلاف فرضیاں جانبوچ کر کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے جانبوچ اور پھر مسکراتے ہی ہیں بلکل جو کامیابی سے سنگلز جوڑ کے لیے نکلتا ہے وہ سامنے سے آ رہا ہے خلاف فرضی کرتے ہوئے تو اصول یہ ہے دنیا میں کہ اگر کوئی خلاف فرضی کرتے ہوئے آ رہا ہے تو آپ اسے کوشس کر دیں کہ تم غلط ہو ہانڈ بجا کر تو میں ہانڈ بجا کر جب انہیں کوشس کرتا ہوں تو ان میں سے کچھ تو مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں کچھ نظر ادھر بچا کے چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسے کر کے گالی دے کر بھی جاتے ہیں تو جہاں یہ صورتحال ہے وہاں ہم حکومت کو کس طرح چیک کرتے ہیں اس کی جو بد اعتادیاں ہیں بد انوانیاں ہیں اسے کیسے چیک کریں گے جبکہ ہم خود اس میں انوالو ہیں تو جو فرد کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے وہ حکومتوں کو چیک کریں چیلنج کریں اور اپوزیشن لیڈرز اگر حکومت صحیح کام لنگ کر رہی ہے تو ہمارے اپوزیشن بھی تو صحیح اپوزیشن لنگ کر رہی ہے ایک عجیب بات ہے اپوزیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایک قائم ہوئی اس میں دس محکمے ہیں فرش کیجئے ایک مثال کے طور پر خزانے کا ہے ریلوے کا ہے جو بھی یہ پلائننگ کا ہے تو اپوزیشن بھی ایک شیڈو کیبنٹ اپنی بناتی ہے اور اس میں بھی ایسے ہی محکمے ہوتے ہیں اور اس محکمے میں ایسے لوگوں کو انچارج بناتی ہے جن کی دانش عقل اور سوجبوج ہو اور پھر وہ حکومت کے محکموں میں جا کر تحقیقات کرتے ہیں اور ان خرابیوں کو کنشاندہی کرتے ہیں ان کے آداد و شمار حاصل کرتے ہیں اور پھر اسمبلی میں جا کر اس پر توجہ دلاتے ہیں اور پھر وہ ان کے حل کی طرف پریشر ڈالتے ہیں یہ اپوزیشن نہیں کر رہی حکومت اپنا رول نہیں ادا کر رہی اپوزیشن اپنا رول نہیں کر رہی تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ سوائے ایک بلیم گیم کے کچھ نہیں ہو رہا ابھی جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہوئے اس پر بھی ہم بلیم کرنے کے لیے لگ گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الزامات کی سیاست سے ہم نتائج حاصل لنک کر سکتے وہ تو صحیح ہے لیکن اپسار صاحب اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں کہ یہ حکومت صحیح نہیں ہے حکومت صحیح نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک راستہ رہ جاتا ہے جو ہم عوام نے پریکٹس کیا ہے ہمیشہ سے اور بدنصیبی ہے پاکستان کی جو ہمیشہ سے ہم نے یہ چیز پریکٹس کیا ہے کہ ہمارے ہم دوسرا آپشن ہوتا ہے مارشاللہ کا اور مارشاللہ لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ کئی کئی سالوں کے لیے اور کئی کئی دہائیوں کے لیے ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے دوسرا راستہ یہ ہے ایک جمہوری راستہ ایک غیر جمہوری راستہ اب غیر جمہوری راستہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ بات تو تہشدہ ہے اگر اس حوالے سے ہم مارشاللہ کے بات کریں تو وہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک تہشدہ بات ہے تو دوسرے صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اداروں کا توازن بھی برقرار رہے اور حکومت کے لحاظ سے اور مجموعی طور پر بھی چیزیں بہتر ہوتی رہیں دیکھیں اس کا تھوڑا سا ذکر میں نے آپ کیا کہ اپوزیشن کا رول بڑا پوزیٹیو ہونا چاہیے اور حکومت جو اچھا پوزیٹیو رول کیا آپ نے بات کی تو قطع کلامی کے موضوع میں امنان فان صاحب کا ایک بیان شامل کروں بڑا پوزیٹیو بیان تھا آپ نے پوزیٹیویٹی کی بات کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت مضبوط کرنا چاہتے ہیں مارشاللہ لگانا کینسر کا علاج ڈسپرین سے کرنے کے مترادف ہے آپ کو لگتا ہے یہ بہت اچھا سٹیٹمنٹ ہے ڈسپرین سے کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا یہ بلکل درست ہے اور اپوزیشن کو اور حکومت کو دولوں کو جو مرض ہے اس کے لیے جو صحیح دوا ہے اور جتنی پوٹنسی کی دوا چاہیے وہی کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی بھی مرض کا علاج اس کے لیے جو دوائیں باسر ثابت ہو سکتی ہیں وہ پوٹنسی سے زیادہ بھی نہ دیں اور پوٹنسی سے کم بھی نہ دیں یہ بلکل درست ہے اور ہم جمہوری جو اصول ہیں یعنی حکومت کو تبدیل کرنے کے جو اصول ہیں وہ ووٹ کے ذریعے ہیں ٹھیک ہے اور اگر حکومتیں نالائقی کر رہی ہیں تو انہیں چیک کریں جیسا کہ میں نے کہا بلکل ابھی آپ نے اپوزیشن کے کردار کی بات کیا ہے تو اب ہم عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تو خوش آئند ہے ان کے اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں کیا وہ جو دھرنے یا ریلیاں یا جس طریقے سے حکومت کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا حکومت کی خرابیوں کو صحیح کروانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح علاج کی طرف لے کر جا رہے ہیں نہیں خطر نہیں ہے ایسا نہیں ہے بالکل دیکھئے وہ حکومت کے خلاف راستہ تو روک رہے ہیں لیکن اس میں اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیا اسمبلی اس کے لیے مناسب نہیں میں نے کہا تھا کہ جو محکمیں کام نہیں کر رہے ہیں اس کی خامیاں اور اس کے سٹیٹسٹکس آپ تیار کریں کہ کیا کیا خرابیاں ہیں اور اسے اسمبلی ملائیں اور اسے پیش کریں اور یہ بتلائیں کہ یہ خرابیاں ختم کرنے کے لیے یہ تجاویز ہیں ایسا تو حکومت نہیں کر رہی نہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ صحیح کہ رہے ہیں کہ اسپرین سے اسپرین سے کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا لیکن وہ ہاسپیٹل میں بھی تو نہیں جاتے جو ہاسپیٹل ہے ہمارا اسمبلی تمام امراض کا سیاسی اور معاشراتی امراض کا علاج تو اسمبلی ہے وہاں بھی نہیں جاتے جو صحیح فورم ہے وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دے دیا گیا اس اسپتال سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لا علاج قرار دے دیا گیا ہماری بات وہاں پر نہیں سنی جاتی ہے اس کے باوجود جانا چاہیے وہاں چونکہ لوگوں نے ان کے ووٹرز نے انہیں الیکٹ کر کے اس لیے بھیجائے کہ اسمبلی میں جائیں سڑکو کے لیے نہیں ہیں کوئی سڑکو کا علاج نہیں ہے وہ ہے اسمبلی کا علاج اب ہوتا ہے یہ دیکھئے امران خان صاحب یہ الزام لگاتے ہیں حکومت پر کہ یہ منصوبے وہ بناتے ہیں جو نظر آئیں سامنے ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے اور ایشو جو ہیں عوام کے وہ حل نہیں کر رہے تو خود امران خان صاحب بھی تو وہی اپوزیشن کر رہے ہیں جو نظر آئے سڑکو پر بلکل ٹھیک ہے جو مرض کا علاج ہو وہ نہیں کر رہے تو دونوں دوسروں پر بلیم لگا رہے ہیں اور صرف اقتدار حاصل کرنا اور اقتدار میں آئی بھی حکومت کو ڈی تھرون کرنا یہ اپوزیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اپوزیشن کا صحیح طریقہ کیا ہے اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو بلا شبہ ایک اچھی مضبوط اپوزیشن کا کردار پاکستان تحریک انصاف ادا کر سکتی ہے اگر دھرنوں اور ریلی سے ہٹ کر بات کی جائے جہاں ادا کر سکتی ہے کیا کرنا چاہیے وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک شیڈو کیابنٹ بنائے ٹھیک ہے اور اس میں وہ تمام محکمے ہوں جو حکومت کے پاس ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو انچارج ہو منسٹر جو بھی وہ اپنا رکھیں جی وہ ان کے لیے وہاں سے جا کر معلومات حاصل کرے اور ایشو بیسٹ ہو مثلا بجلی بنانے اور نہ بنانے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے کیا رہی ہو رہا ہے اور کس حد تک ہو رہا ہے اس کی حقائق حاصل کریں تو وہ سچائیاں اور اسے لے جا کے اسمبلی پیش کریں کہ حکومت کے دعوے غلط ہیں کہ وہ بجلی کو پیڈیوز کرنے کے لیے یہ کام کر رہی وہ نہیں کر رہی کچھ ٹھیک ہے اور پھر بتائیں فیکس این فگرز کے ساتھ اور یہ ہے اور وہ پھر اسمبلی جو اقبال نوی سے ان کو لے کر جائے وہاں اور وہ دکھائے اسمبلی میں آواز اٹھا ہے اور وہاں جائے سڑکوں پر نعرے لگانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اب وہ یہ نہیں کر رہے عمران خان صاحب وہ صرف سڑکوں پر نعرے لگا رہے ہیں اور ایک نئی نصر کو خراب زبان میں گفتگو کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب کا کہ یہ تحریک ایسا محسوس ہوتا ہے تمام لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں اور اب دن بدن یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نواز شریف اسپیسیفک ہے یعنی نواز شریف کے خلاف ہے اور نواز شریف کے خلاف بھی کیوں ہیں کہ وہ پرائیم نیسٹر کی کرسی پر بیٹھیں تو وہ پرائیم نیسٹر کی کرسی خالی ہو تو عمران خان صاحب اس پر خابضہ کرے ٹھیک ہے بیٹھ کر آوازیں اٹھائیں صحیح سڑکوں پر کانونی طریقے سے کہا اب یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سڑکوں پر ریلیز اور یہ جو دھرنے ہیں ان سے کتنا نقصان ہوتا ہے بہت سے لوگ سڑکوں پر نہیں نکلتے بہت سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں ایک نفسیاتی اثرات ذہن پر پڑتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کی خرابیہ بلکل دور کرنی چاہیے اور ایشو بیسٹ پروٹسٹ ہونا چاہیے اسمبلی میں اخبارات کے ذریعے میڈیا موجود ہے اتنا بڑا ہے اب صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ قوم آدھی بھی ہو جاتی ہے جیسے آپ نے نفسیاتی اثرات کی بات کی ہے تو نفسیاتی اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آدھی ہو جاتے ہیں ایک چیز کے اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ریلی نکل رہی ہے ہمیں تو مشکل کرنا برداشت کرنی ہے ہمیں اس راستے سے نہیں اس راستے سے جانے ٹھیک ہے چلے جاتے لیکن ان کے اوپر وہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی ہاں مطلب اس کا پوزیٹیو وہ تاثیر ہو دیتی ہیں پوزیٹیو وہ پھر ایک کلیشے بن جاتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بے مقصد کاروائی کا کیا فائدہ ایک دھرنا عمران خان صاحب نے دیا کہ ہم نواز شریف کو ہٹائے بغیر یہاں سے میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے سب چلے جائے میں نہیں جاؤں گا تو چلے گئے وہ نواز شریف تو نہیں گئے وہ چلے گئے اعتبار ختم کیا انہوں نے اپنا اب دوسری بار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرنامہ کا یہ ہوگا جب تک نہیں ہوگا ہم سڑکوں پر رہیں گے دیکھئے سڑکوں پر رہنے کا کیا فائدہ ہے جب تک آپ پوزیٹیو اپنی کارکردگی نہیں شوکر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے حکومت بجلی کے ایشو کو حل کرنے کے لیے کوتاہی سستی یا نہ اہلی کا ثبوت دے رہی ہے اور پانی پینے کا پانی ہمیں نہیں مل رہا گیس کی وہ سپلائی نہیں ہو رہی تو پھر جتنی ذمہ دار حکومت ہے اس سے کم ذمہ دار اپوزیشن نہیں ہے اپوزیشن وہ کام نہیں کر رہی ان خرابیوں کو دور کرنے اور نشاندہی کرنے کے لیے جو اسے پوزیٹیو بلی کرنا چاہیے صحیح اگر میٹرو بنانا حکومت کی طرف سے دکھاوے کا کام ہے تو سڑکوں پر نارے لگانا بھی میٹرو ہی بنانا ہے بلکل ٹھیک ہے وہاں پر بھی یہی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اگر وہاں راستے رک رہے ہیں تو یہاں بھی راستے رک رہے ہیں میٹرو ادھر میٹرو کے کھدائی ہو رہی ہے تو ادھر سڑکوں کی تباہی ہو رہی ہے کہ وہ شامیانے لگ رہے ہیں اور جل سے جا رہے ہیں دکانداروں سے پوچھئے جا کر مطلب دونوں طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ کچھ ہلتی ایکٹیوٹی نہیں نظر آ رہی ہے بلیم جو نہیں چل رہا ہے بلکل حکومتی لحاظ سے بھی حکومتی سطح پر بھی ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ پوزیٹیو ہی ہو رہی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں تو حکومت اگر پوزیٹیو نہیں کر رہی ہے تو اس کو اسپیس دے رہی ہے خود ہماری اپوزیشن اپوزیشن ان لائنز پہ اپوزیشن نہیں کر رہی جو پوزیٹیو ہیں نظر اتنی لکھی پڑھیں اتنی to the point اپوزیشن ہونی چاہیے ہے کہ پھر حکومت کو خود با خود کہیں نہ کہیں ہوشکے نہ ہاں 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 بلکل یہی ہے بلکل یہی ہے بلکل ٹھیک تو حکومت کو وہ کرنا چاہیے جو ایشو بیسٹ ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور اپوزیشن کو وہ کرنا چاہیے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا اور اگر فیلڈ میں لانا چاہتی ہے تو سوڑکوں پر نہیں اقبال نویسوں کو لے کر جائے وہاں اس پروجیکٹ پہ جس کی خامیاں اس نے بتائی ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر حکومت کو ہوش آئے صحیح یہ تو ہم نے اندرونی معاملات کی سیاسی معاملات کی بات کی ہے کچھ ملوچستان میں روکی مداخلت کے معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں ملوچستان میں روکی مداخلت کا معاملہ پھر سلامتی کانسل میں اٹھانے کا فیصلہ یہ پھر اٹھانے کا فیصلہ پھر اٹھانے کا فیصلہ اور ایک بار پھر اٹھانے کا فیصلہ یہ ایک بار پھر اٹھایا تو وہ کچھ عرصے کے لیے پھر ہو جاتا پھر سے اٹھ جاتا ہے وہ رہتا ہی نہیں ہمارے توجہوں میں یہ مسلسل کیے جانا والا عمل ہے اور مسلسل ڈالے جانے والا دباؤ ہے اصل میں کشمیر کے مسئلے کو خود ہم نے مسائنڈل کیا شملہ معاہدے پر ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ کشمیر پہ دو فریق ہیں ہندوستان اور پاکستان حالانکہ کشمیر کے چار فریق ہیں اچھا ایک پاکستان دوسرا ہندوستان تیسرے خود کشمیری اور چوتھا اقواب متحدہ اقواب متحدہ میں قرارداد ہے اس قرارداد کے ورڈنگز یہ ہے کہ استسوا بے رائے کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور یہ استسوا بے رائے پلیبیسائٹ جو ہے یہ اقواب متحدہ کی نگرانی میں ہوگی اور اقواب متحدہ کے مبسر متعین ہیں پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی جنہیں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جانے نہیں دیتا تو سب سے بڑا رول تو اقواب متحدہ کا ہے تو وہ ہم نے کشمیر معاہدے میں وہ لوس کر دیا آج آپ دیکھیں کشمیری بچی نے شہلہ عرشد نے دلی یونیسٹیم جو پڑتی ہے وہ بڑا خوبصورت اس کا سریٹمنٹ ہے میں یہاں پہ شامل کروں گی کہ مودی سرکار کشمیر کی بات کرنے والوں کو مقابلے میں مروا دیتی ہے اور یہ خطاب اس نے دلی یونیورسٹی میں کیا ہے جبکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ بات کی اگر ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے وہ صرف آر ایس ایس کو اجازت ہے جبکہ سمجھوتا ہے ایکسپریس دھماکے کے حوالے سے ہی ملزم کو مہمان بنایا جاتا ہے باقی جو سارے وہاں پر آواز اٹھانے والے ہیں ان کو مروا دیا جو میں نے ارس کیا کہ کشمیری اس نے یہ بھی کہا ہے کشمیری کشمیر کی بات نہ کریں یہ اس پر پابندی ہے اور آر ایس ایس یعنی جو مخالف ہے اس کشمیر میں کشمیریوں کے مغوق کی مخالف ہے وہ اپنا موقع دے سکتی ہے تو اگر کشمیری کشمیر کی بات نہ کریں تو پھر دوسرے جو کریں گے وہ غلط ہوگی تو ایک فریق جیسا میں نے ارس کیا کہ کشمیری خود ہے وہ کشمیری کی بات کریں آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے تو کیا یہ برہان وانی پاکستانی تھا اور وہاں جو اتنے زخمی ہوئے جن کو چھروں سے زخمی کیا آپ دیکھئے جو پیلٹ گن ہے اس کے ایک کارتوس میں پانچ سو چھرے ہوتے ہیں اور ان چھروں کا پھیلاو کا خاص ایریا ہے اور ان چھروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جسم کے اوپر کے حصوں پر انہیں بلائنڈ کرو انہیں ایسی عذیت میں مقتلا کرو ایسی عذیت میں مقتلا کرو کہ جو چومیس گھنٹے انہیں پریشان رکھے اور یہ اپنے جو ٹارگٹ ہے کشمیر کی آزادی کی طرح اس کو بھول جائے تو اب آپ یہ سوچیں اب کشمیر ہے کیا دیکھئے کشمیر پچاس ہزار سے زیادہ پچاس ہزار پانچ سو کچھ سکوئر مائلز کا ایک علاقہ جس پر نائنٹی ٹو پرسن مسلمان ہیں اور اسی بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کی امکت ہوگی اس کو انہوں نے اور یہ اصولی حق بھی ہے وہاں پر کروا بھی لیا جاتا ہے تب بھی یہ فیصلہ تو بڑا ساتھ ہو جائے اس فارمولے کے تحت انہوں نے کشمیر کو تو پاکستان کے ساتھ آنے سے روکا ہوا ہے لیکن حیدر آباد میں اس کا الٹا تھا کہ وہاں اکثریت میں ہندو تھے اور حکمران مسلمان تھے تو اس پر انہوں نے خبضہ کر لیا جونہ گڑوے بھی ایسے ہی کیا برکل ٹھیک تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھئے کہ اس کشمیر کی آزادی کو سپرس کرنے کے لیے آٹھ لاکھ انڈین آرمی کے لوگ وہاں پر ہیں اور وہاں کی آبادی پر اگر آپ آٹھ لاکھ کو تقسیم کریں تو ہر دس کشمیریوں پر ایک انڈین سپاہی بندوق تانے کھڑا ہے برکل ٹھیک تو یہ ظلم نہیں ہے اور صرف بندوق تانے کھڑا نہیں ہے وہ کسی بھی وقت تو اس بندوق کو چلا بھی دیتا ہے دیکھئے بندوق اسے اس کا آزادانہ استعمال کرنے کی اجازت ہے جتنے لوگوں پر چاہے جب چاہے چلے گی اسلحہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا اسلحہ یہاں لگانے کا بیچ نہیں ہے اسلحہ تو چلتا ہے اگر آپ وہ آٹھ میں آئے گا تو وہ چلے گا بھی امدر نہیں چلائیں گے تو دھوکے سے چل جائے گا بلکل ٹھیک تو اب سوال یہ ہے کہ دس کشمیریوں پر اگر ایک ظالم انڈین سولجر کھڑا ہوا ہے بندوق تانے ہوئے اس کے باوجود سولکوں پر آپ دیکھیں کہ ینگر جنریشن آ رہی ہے اصل میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے میسیج یہ دیا ہے کشمیر کی آزادی کے لئے لڑے والوں کو علی گلانی ہیں یا دوسرے میرواز کہ دیکھو اب تم بوڑے ہو رہے ہو اور تمہاری عمر کے تمام لوگ بوڑے ہو رہے ہیں بوڑے ہونے کے ساتھ تمہارے عزائم بھی کمزور ہوتے جائیں گے اور ہم تمہارے سامنے تمہارے جوان بیٹوں کو خوبصورت ہینسم بیٹوں کو ماریں گے اور پھر تمہارے عزائم دیکھیں گے تمہارے عزائم کمزور کر رہے ہیں تمہارے عزائم کی اور پھر ایک طرف ہم تمہاری قبر توڑ رہے ہیں دوسری طرف ینگر لیڈرشپ کو آنے سے ختم کر رہے ہیں تو یہ ان کا ہے تیسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں کہ گرافک چینج لارہے ہیں وہاں انہوں نے کشمیری پنڈیتوں کی گولوں نہیں منا رہے ہیں دوسرے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کشمیر سے کشمیریوں میں جو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اسے اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اور یہ پنڈیت جوہلال نہرو کا اس وقت کا فیصلہ ہے جب انہوں نے قراردار پیش کی تھی اقوام متحدہ میں خود کہ کشمیر میں رائے شماری کے ذریعے فیصلہ کیا جائے انڈیا نے خود اس لیے پیش کی کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا ساری دنیا نے اسے اپلیشیٹ کیا کہ انڈیا نے تو بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے بڑا منصفانہ ہے لیکن اس اسٹیپ کے ساتھ انڈیا نے یہ بھی طے کر لیا تھا جو ان کی ہیڈن پالیسی ہے کہ اس پر عمل ہم نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے اور نہ کریں گے اور نہ کرنے دینے کے لیے طریقہ کیا اختیار کریں گے وہ ہوگا ڈیلین ٹیکٹیس یعنی تاخیری حربے اس دوران ہم وقت حاصل کریں گے اور اس میں ان کی آبادی کی جو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کریں گے اب آپ دیکھیں کہ جو کشمیر میں جو بھی پروفیٹبل بزنس ہے وہاں کوئی باہر کا آدمی پروپرٹی تو نہیں خرید سکتا لیکن بزنس لوگ کرتے ہیں تو وہاں جو ٹوریزم ہے یا سینما بزنس ہے یا اور ایسے بزنس ہے ہوتل بزنس ہے وہ کشمیریوں کے ہاتھ میں بہت کم ہے برکل ٹھیک اس میں سکھ بھی ہیں جن کو وہاں پر بھیجا ہے جو ہندو ہیں وہ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ مالی طور پر مستاقم ہوں اور اس کو کریں تو یہ جان بوچ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم کو بڑا سٹینڈ لینا چاہیے سلسلے میں اب جو پرائم منسٹر نے خط لکھے ہیں تو اس کو پرسو بھی کریں خط جاتے ہیں فائل ہو جاتے ہیں ہمارے موقف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا موقف مضبوط ہے کشمیر کے حوالے سے دیکھیں مضبوط تو ہے یا ٹائم ٹو ٹائم ویری بھی کرتا ہے کبھی کمزور کبھی مضبوط موقف بالکل ہے لیکن اس میں ہم نے اپنے سٹینڈ کو بار بار چینج کیا ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان بھٹو صاحب نے پہنچایا ٹھیک ہے جو شملہ و کارٹ کے بعد کہ انہوں نے چار میں سے دو فریقوں کو مائنس کر دیا اور ایک فریق کے بارے میں جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتنا مکرو فریب والا جس کو اس مکرو فریب کو وہ حکمت عملی کہ کر کشمیر کے معاملے پر ساری دنیا سے فیور حاصل کر رہے ہیں برکل ٹھیک اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں ایک عرب تیس کروڑ یا پچیس کروڑ تو ہم یہ فیور کرو گے تو تمہیں ایک عرب پچیس کروڑ کی مارکٹ بلے گی اپنی پروڈکس بیشنی کے لیے برکل صاحب امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کو کیوں فیور کرتا ہے ہمارے مقابلے میں ہماری بیس کروڑ کی مارکٹ اور ان کی ایک عرب پچیس کروڑ کی مارکٹ اور دنیا میں سب سے بڑا اسلحہ بنانے والا امریکہ اور سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا ہندوستان تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوبامہ گئے تو ان کی باڈی لینگویج اور چیزے سے بھی آپ اندازہ لگائے جو ان کی پولیسی تھی وہ سیلز بین من کر گئے تھے انڈیا وہ ایک پولیٹیشن یا پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں تھے وہ سیلز بین تھے وہ اپنی مارکٹ جو ہے آلڑی وہ بیچنے گئے تھے اس کو مستاقام کرنے کے لیے اور نئے ایوینیوز اور نئے امکانات تلاش کرنے کے لیے گئے تھے تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ ہمیں فیور کرے گا ہمارا جسٹ جو سٹینڈ ہے اس کو بیک کرے گا تو یہ غلط فہمی ہے ہمیں تو ہمیں غلط فہمیوں سے کیسے نکلنا ہوگا ہمیں سرسر ٹرسر سال ہوگا ہے اس طرح انگلہ پڑے گا کہ جمہوری حکومتوں کو چلنے دیں ووٹ سے آئی بھی حکومت کو چلنے دیں نہ مارشللہ والے اپنا ایمبیشن شو کریں پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنا انٹریسٹ اور نہ ایسی نادان اپوزیشن اپنا انٹریسٹ شو کریں پرائم نیسٹر کی کرسی میں پرائم نیسٹر سب کے حوالے سے ایک بات خصوصی طور پر کچھ حلقوں کی جانب سے کی جاتی ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں بھارت کے ساتھ اس طرح سے ان کے حکومتی فیصلے یا ملکی مفادات کے فیصلے کہیں نہ کہیں متاثر ہوتے ہیں اگر ایسا ہے تو بھی اب جو اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کچھ حکمت عملی ہوتی ہے تھوڑا سا جو راجنات کے مسئلے پر ہوا وہ ہم ایک دم سے جذباتی ہو کر بہت سے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو چودری نصار صاحب نے جو بات کی ان کے سٹیٹمنٹ کے جواب میں تو بلکل صحیح تھی لیکن میزوان کے طور پر ہمیں جو لنجھ تھا اس سے واک آٹ لنگ کرنا چاہیے تھا یہی طریقے ہوتے ہیں اپنی بات کہنے کے اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں تو بھارتنا صاحب تو خود ہی اٹھ کے چلے گئے تھے انہوں نے خود ہی لنجھ کرنا پسند نہیں کیا اس کے باوجود انہیں انوائٹ کرنا تھا لنجھ پر میں بات اپنی کہیں ایک پرانا محابرہ ہے کہ سر سہلا ہو اور بھیجا کھاؤ تو آپ اپنی بات کہنے کے لیے آپ کو اس کے سامنے ہونا پڑے گا یہ تو آپ نے کچھ ایسی بات نہیں کرتی کہ جیسے ہمیں لگ رہا ہے ہم امریکہ کے گود میں امریکہ سر سہلا رہا ہے بات بھی اپنی کر رہا ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال بھیجا ایسے نہیں کہا رہا ہے بھیجا فرائی کر کے کھا رہا ہے ایک ایک ایکسپریشن ہے لیکن یہ ہے ایسا ہے مطلب یہ اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اب اگر ہم اپنی پالیسیز کی بات کریں آج کل کے حوالے سے مطلب آج کل جو برحان بانی کی شہادت کے بات میں ارز کروں کل ہم نے ایک سیمینار کیا تھا میں بلکل اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کے جو تحریک ہے اس کے حوالے سے کشمیر کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا موضوع ہم نے یہ رکھا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کا کیا ویجن تھا بلکل ٹھیک ہے اور ان کی پیش بینی کیا کہتی تھی کیا کہتی تھی صحیح تو وہ یہی کہتی تھی کہ وہاں جو مقردین آئے انہوں نے بھی اس بات کو سیکن کیا اور اس کا جسٹ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل جہاد برائے کشمیر بزریے شمشیر بلکل ٹھیک یعنی یہ ان کا ویو تھا اور یہ ان کی پیش بینی تھی جو اب تک کے حالات ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو ہتھیار کس کو بنانا ہے تلوار کس کو بنانا ہے اپنی معیشت کو اور اپنی سیاسی صورتحال کو مضبوط کرنے کے لیے بلکل ٹھیک ہے انٹرنل جو معاملات ہیں انہیں مضبوط کریں جا پسندی اقتدار پسندی کی سیاست نہ کریں الزام تراشی کی سیاست نہ کریں جو ووٹ کے ذریعے آنے والی جمہوری ایک سلسلہ ہے اس کو برغار رکھیں حکومت کو بھی چاہیے کہ ہوشمندی کے ساتھ بلکل ٹھیک پبلک ایشیوز کو حل کریں اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ کرسی کے لیے نہیں بلکہ ان ایشیوز کو حل کرنے کے لیے حکومت کے مد مقابل آئے اور دلائل کے ساتھ آئے اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو حیثیتیں ہیں جو یہ احتجاجات ہیں اس کے بارے میں عوامی جو فیور ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے چونکہ عوام کو ایک طرف تو یہ بھی ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے بجلی نہیں مل رہی ہے ایک طرف یہ بھی ہے کہ صبح سے شام تک راستہ نہیں مل رہا ہے راستے رکی ہوئے ہیں سڑکے رکی ہوئے ہیں کروڑوں روپیا خرچ ہو رہا ہے یہ سڑکوں کی سیاست پر کیا یہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں خرچ ہو سکتا کیا اپوزیشن کے لیے یہ ہے کہ ہر کام حکومت ہی کرے گی خود امران خان صاحب کتنے بڑے فلانتھروپسٹ ہیں ساری دنیا میں لوگ انہیں جانتے ہیں اپنی اس حیثیت کو ایک سیاسی طور پر بھی اگر سیاست میں انڈکٹ کر لیتے وہ تو زیادہ بہتر تھا ایک طرف وہ نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں کہ لا بائیڈنگ یوت کیا ہوتا ہے فرٹائل برین کس طرح کام میں آتا ہے یوت کے آج کے حالات میں ان کو آپ سب دیتے ہیں کہ یوت جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جائے اور آج کی دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی اور معیشت کو سنت کو اس کو درست کرنا ہے ٹھیک ہے اب سار سب تھوڑا سامنہیں میں واپس موضوع پر ضرور ہوں گی لیکن یہ ایک ٹیکنیکل سا نقطہ ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے ہمارے پاس شعور بھی ہے نوجوان کی بات کر رہی ہوں لیکن وہ اس طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اس کو اس طرح سے استعمال میں نہیں لائے گا یہی میں ارز کر رہا ہوں نا اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ خود ناہل ہے اس کی اپنی ناہل ہی ہے اس میں کہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے ٹیلنٹ کو کرش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے ناہلائق بھی ہے اور خود غرض بھی ہے اچھا یہ دو ایلیمنٹ ہوگا ہے مین پولیٹکس آپ کرسی حاصل کرنے کے لیے اگر جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کرسی حاصل کرنے کے لیے جو لوگ آپ کے موقف کی تائید کرنے کے لیے سرکوں پر مر رہے ہیں ان کے انٹریسٹ کو آپ نے دیکھ رہا ہے یعنی کہ اپنے مفادات کے لیے خود غرض ہے اور اگر ملکی مفادات کی بات آئے تو وہ ناہلائق ہے ہاں وہ ناہلائق ہے تو یہ دونوں چیزیں جب اکھٹی ہو جاتی ہیں تو وہ وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے مجموعی طور پر صورتحال کو کیسے بہتر ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں دنیا کے حالات بھی بدل رہے ہیں صرف پاکستان میں ہی اتار چڑھا ہو نہیں ہے پوری دنیا میں اتار چڑھا ہو ہے اردگان پیوٹن ملاقات معاشی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق شام پر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں جو بہت پرانے وقتوں کے دوست تھے آج وہ اتنے دوست نہیں ہیں جو دوست نہیں تھے آج وہ دوست بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں ہم نے ہماری قیادت میں نہ تبدیلیوں سے فائدہ اٹھایا نہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کی کہ آپ حالات کو تبدیل کر سکے اپنے مفاد میں ایٹیز میں دو بگ پارس تھیں دنیا کی روس اور امریکہ تو اس وجہ سے امریکہ تھوڑا ہوشمندی سے بھی کام لیتا تھا ہم نے دنیا کی دوسری بڑی پاور کو ختم کیا امریکہ کے ساتھ مل کر روس کو اور افغانستان اس کا فیلڈ بنا اب نہ افغانی ہمارے ساتھ نہ افغان کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ اور نہ امریکہ ہمارے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے امریکہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہا ہے اور امریکہ جو افغانستان ہے وہ نادانی اور احمقانہ کی احمقانہ ہاتھ تک نادانی سے ہمارے ساتھ بیہیو کر رہا ہے تو بھول جاتا ہے کہ ہمارے دینی رشتے بھی ہیں وہ بھول جاتا ہے کلچرل رشتے بھی ہیں آپ یہ دیکھئے افغانستان کا کوئی شخص اور پاکستان کا ہمارے سرحدی لیاکہ کا کوئی شخص دونوں میں کھڑے کر دیں آپ بھول جائیں گے کہ کون افغانی ہے کون یہ ہے ان کا لباس ان کی گفتگو کا انداز ان کی پسند نا پسند اتنی قریب ہیں تو آپ دینی رشتوں کا بھی خیال نہیں کر رہے اچھی ہمسائیگی کو بھی بھول گئے ہیں اب یہ تو اصول ہے کہ اگر آپ کی سرحدیں ملتی ہیں دیوار ملتی ہیں جو ہم بات کر رہے تھے یہ جو گیٹس بننے سے پہلے کی صورتحال تھی اس پر اعتداد انہوں نے بڑے ویمانے پر کیا وہ اسی لیے کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر تو قبائل ہیں جن کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں ان کا آنا جانا ہے بڑے آرام سے وہاں پر ان کی عام دور افت ہو دیا اب یہ اس طرح سے مسائل کیوں پیدا دیتے ہیں عجیب بولر ہے دنیا کے تولین ترین بولر میں سے ایک ہے اور یہ بالکل خالی پڑا رہتا تھا ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا اصل میں کچھ گھر ایسے ہیں کہ آدھا گھر ایک کمرہ افغانستان میں ایک کمرہ پاکستان ایسا بولر ہے لیکن وہ تمام لوگ جو رہتے ہیں ہم دو حکومتوں کی ذمہ داری افغانستان کی و پاکستان کی کہ ان دونوں کی حفاظت کریں تو اس حفاظت کے لیے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے تعاون کرے اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی روک ٹوک کے سرحد پار کر کے افغانستان سے پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان سے افغانستان چلے جاتے ہیں اس میں دہشتگرد بھی جاتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں تو اگر وہاں پر ہم ایک چیک پوسٹ کے ایک گیٹ بنا دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ تعاون کرنا چاہیے اس سلسلے میں اس گیٹ کا کیا ہے آپ جب چاہے ہیں اسے توڑ سکتے ہیں لیکن اس کو بنانے میں جو ایک تعمیری اس کا جو مقصد ہے اس میں افغانستان کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ہمارے موقف کی تعاید کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے پرگیم کا وقت اپنے احترام کو پہنچا ساتھ ساتھ آپ کا پرگیم میں تشریف لانے کا بہت شکریہ ناظرین پرگیم کا وقت ختم ہوا ارفان السعید کو دیجئے اجازت اللہ نکھے باندھ